بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس چینل کے تھوہ جتنے بھی ویزاز اپ ڈو ڈیٹ ہوں ان کے ڈاکومنٹیشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے جاپ کیلئے یا ورک ویزا کیلئے سوڈنٹ ویزا کیلئے یا وزٹ ویزا کیلئے آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا وہ تمام باتیں لیگل فارمیٹ میں رہتے ہیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اور پورا کرنا ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو ویڈیو آجائے تو اس کے اگلے ہی دن آپ رہوانگی کی باتیں شروع کرتے ہیں بلکہ تیاری کریں اگر کوئی کمی آتی ہے اس کو پورا کیسے کروگے کیا ہومور کروگے میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی سمجھا دوں گا کہ تیاری کیسے کرنی ہے کیونکہ جو آپ کہتے ہیں کہ سٹنگ کروا دیں کوئی ڈاکومنٹ بنوا دیں تو میں آپ سے خود ہی کہہ دوں گا کہ کبھی بھی فیک ڈاکومنٹ کی طرف مت جانا کیونکہ ہم نے پاکستان میں بہت سار لوگ کی فائل سوچا کیا ہے جو ہمارے پاس آتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پروپرٹی آپ کے نام بنی ہوتی مگر اس کے اوپر بھی آپ کے نام لکھا ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز آپ کے نام پر نہیں ہوتی جوب بھی آپ کے نہیں ہوتی ہے وہاں پر آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے وہاں فون جاتا ہے ریفیوز ہو جاتا ہے لیکن فائل جو ہے وہ کم اصم سو پیجز کی ہوتی ہے لیکن اس کا ریزلٹ یہ آتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ملتی نہیں ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یورپ کے سپین ویزا کے حوالے سے سپین کا بہت سارے ویزا جو آپ کو میں نے بتایا تھا جو لوگ سبسکرائبر ہیں آپ نے کوئی سبسکرائب پر لیں تاکہ آپ کو کوئی انفرمیشن ملے فری اف کاسٹ ہے کوئی چارجز نہیں ہیں لیکن میری اس انفرمیشن کو ویڈیو کے ذریعہ آپ مانیں گے میں ایک ایک کو کال کے اوپر یہ معلومات نہیں دوں گا یہیں پر قبول کرنا پڑے گا آپ کو میری معلومات کو لیکن اس کے فردر اگر آپ فائل بنانے کی بات کریں گے تو اس کی میں آپ سے بات کر س سکتا ہوں لیکن اگر آپ مجھے فون کریں گے کہ سپین ویزا کی ڈیٹیل چاہیے تو میں نہیں دوں گا آپ کو میں صاف کہہ رہا ہوں لیکن ویڈیو کے ذریعے بہت تفصیل سے دوں گا تاکہ ایک ساتھ دس ہزار لوگ پندرہ ہزار لوگ بیس ہزار لوگوں کو فائدہ ہو لیکن بیس ہزار لوگوں سے میں اکیلے بات کرنے والا نہیں ہونا میں کر سکتا ہوں فرنکلی آپ بھی سمجھدار ہیں سپین ویزا کی بات کر رہا ہوں شنین سٹیٹ ہے آپ سپین میں اتر کر ستائیس یورپین کنٹریز میں جا سکتے ہیں پھر وہ فرانس ہو یا جرمنی ہو پرتوگال ہو یا سوزر لینڈ ہو کوئی بھی ہو آپ جا سکتے ہیں یہ ہے ہم انفرمیشن آج شیئر کر رہے ہیں آپ سے ویزڈ ویزا کی ویزڈ ویزا کے اوپر مکمل جو آپ کا خرچہ آنے والا ہے ایک اڈلٹ کا وہ ہے اٹھارہ ہزار پانسو روپے کا یہ مکمل خرچہ ہے جو آپ نے اپنے حال سے پی کرنے ہیں اور اگر کوئی چائیڈ ہے مگر چھ سال سے بڑا ہے تو اس کو بارہ ہزار پانسو پاکستانی پر کرنے پڑیں گے آپ اپنے ملک کے حساب سو کالکولیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ اسلام آباد میں اگر آپ ہیں یا آپ کراچی میں ہیں یا آپ لاہور میں ہیں تی سی ایس کے ذریعے یہ ڈاکومنٹ جو ہیں آپ کے سنڈ کر دیے جائیں گے اور آپ کو تقریبا تقریبا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد جو ہے آپ کو جواب آ جائے گا اب امبیسی نہیں چاہتی کہ آپ لینے بنا کر یا رشت لگا کر جو ہے وہاں گسیں آپ کو پتا ہے ایک دور ہے نا ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہاں پر لوگ نہ جائیں اور ان کے کام گھر بیٹھے ہو جائے تو یہ وہی آن لائن والی بات ہے گھر والی بات ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کر اپلائے کر سکتے ہیں یہ وہ والی بات ہے لیکن ہمیں جو کمنٹس دیکھنے کو ملتے ہیں میں ان کمنٹس کے حوالے سے ایک خیال جواب دے دوں وہ یہ ہے کہ دو سوال بڑے کامن ہوتے ہیں ویزا ریشو کے چل رہا ہے یعنی کہ سوال اس کی اوپر ہی آ جائے گا میں اپلائے تو کر دوں اسپین ویزا مگر ریشو کے چل رہا ہے ریشو کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ریشو کی بات کریں گے تو یہ کوئی چیز وجود رکھتی نہیں ہے کیونکہ ریشو کا مطلب کیا ہے کیا وہ بانٹ تو نہیں رہنا کیا مجھے بولیں کہ ایر وہ لازمی سو کو دے رہے ہیں یا سو میں سا نوے کو دے رہے ہیں ایسا کہیں لکھاوا ہی نہیں ہے وہ سو لوگ کون ہیں ان کا حساب ہوگا ریشو وہاں سے بنے گا لیکن آپ فور ایکزامپل آپ کے ڈاکومنٹ پورے ہیں تو آپ سے الگ بات ہوگی اس ریشو کے اندر آپ ایک ہی تھے جن کو ویزا ملا 99 کو نہیں ملا لیکن ان 99 نے ڈاکومنٹ پورے نہیں کیے تھے یا فیک لگائے تھے غلطی کی تھی ویریفائی نہیں ہوا انہوں نے فون کیا آپ کے آفیس میں آپ کے آفیس میں آپ نے کہا کہ جی میرا نام کامران ہے انہوں نے کہا کامران تو کامران نہیں کرتا اڑ گئے آپ تو اس طریقے سے ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا اگر آپ سچ بول رہے ہو آپ کو ڈاکومنٹ اصلی ہیں تو پھر تو کامران کو پچھان لیں گے لیکن اگر کامران نے جھوڑے لکھوایا ہوا ہے دوست اپنے بھائی کا اڈریس دیا ہوا ہے بینک سٹیٹمنٹ فکر نکلی بنائی ہوئی ہے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکومنٹ ہمارے بن جائیں گے یا آپ بنا دیں ہمیں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بنا دیں میری بینک سٹیٹمنٹ آپ بنا دیں اندازہ لگائیے بینک اکاؤنٹ آپ کو خدا کو خوف کریں ہم کیسا بنائیں گے اس کو اور اگر ہم کوئی بنا کے دے دے گا تو تو فیک ہوگا اور فیک تو وریفائی نہیں ہوگا اس لئے آپ کو میں نے کہا کہ ڈاکومنٹ آپ نے پورے کرنے ہیں اور پھر ایک مایوس قسم کا ایک روتا ہوا جو ہے اور کمنٹ آتا ہے اس کو بھی فالو مت کیجئے گا وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپلائی کیا تھا مجھے بھی ذہن نہیں ملا اپلائی مت کرنا پیسے ضائع ہو جائیں گے میرا مشورہ ہے بھائیو اس پر عمل مت کرنا یہ آدمی آپ کو غلط گائیٹ کر رہا ہے ماننا نہیں دیکھیں ایک آدمی ریفیوز ہوا اب وہ جو رونا رو رہا ہے اس سے کوئی بندہ پوچھے کہ پہلے تو آپ اپنی فائل لے کر آئیں اس کے بعد پروف کریں کہ آپ کے تمام ڈاکومنٹ ٹھیک ہیں ڈاکومنٹ میں بات کرنے جا رہا ہوں تمام ڈاکومنٹ ٹھیک ہیں اگر ڈاکومنٹ تمام ٹھیک ہوں تو آپ تو فائٹ کر سکتے ہیں آپ تو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ کے پاس تو لیگل رائٹس پہ آ جاتے ہیں آپ تو بہت اچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو خاموش کیوں ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپیل بھی ریفیوز ہو گئی نمبر ایک نمبر ٹو آپ نے اپیل کی ہی نہیں کیونکہ ایجنڈ نے بولا کہ پیپر ہی نکلی لگے ہوئے ہیں اگر اپیل کی تو دو سال کی قید ہو سکتی ہے تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہیں تو اس لیے آپ نے صرف اپنی بات کرنی ہے بھائیو اپلائی مت کرنا اس آدمی کو چھوڑ دیجئے ریشو کا چل رہا ہے ریشو بھی کچھ نہیں چل رہا اس کو بھی چھوڑ دیجئے صرف اور صرف اپنے دماغ میں رکھئے اپنے آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کو اپنی فائل کمپلیٹ کیجئے لکھنا شروع کیجئے میں آپ کو ون بائیوان لکھوا دیتا ہوں کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ ڈاکومنٹ کی چیک لسٹ ہے میں ڈال بھی دوں گا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن یہ دیکھئے گا سب سے نمبر بن کے اوپر ہے آپ کا پاسپورٹ اوریجنل پاسپورٹ ہونا چاہیے چھے مہینے ویڑڈ ہونا چاہیے باقی دو تین پیجز خالی ہونے چاہیے تاکہ آپ کو وہ ایگزٹ کی سٹیمپ اور تمام چیزیں لگتی رہیں اس کے علاوہ موسٹ امپورٹ چیز ہوتی ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے بینک مینٹیننس سٹیفیکٹ آپ کو اس کے ساتھ مل جائے گا بینک سٹیٹمنٹ کم اصم نو لاک سے زیادہ ہی ہو اگر چھے لاکی ہوگی تین لاکی ہوگی تو پھر ویزا اپلائے گا سب کچھ پورا بھی ہوگا تو نہیں ملے گا اور آپ کا جو وہ ہے ویزا جو آپ کے جو نو لاک روپے ہیں کم سے کم وہ ایک آدمی کے اوپر اپلائے کیجئے گا دو افراد ہوں تو تیرہ لاک کر دیں بارہ لاک کر دیں تین افراد ہوں تو اس کو پندرہ لاک کر دیں تو یہ آپ نے ریشو خود تیہ کرنا ہے چھے مہینے کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ نے کمایا یا بزنس کے ذریعے یا کاروبار کے ذریعے چھے مہینے میں وہ نظر آئے تین سے مہینے سے اوپر ہی نظر آئے جتنا آپ بینک اسٹرمنٹ دے رہے ہیں وہ نظر آئے یہ نہ ہو کہ آپ نے زیرو 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 پانچ مہینے اور چھٹے مہینے جو ہے آپ نے لگا دی پچاس لاک روپے ایسی بینک اسٹرمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے کمنٹ یہی کرنا ہوتا ہے کہ میری تو بینک اسٹرمنٹ پچاس لاک کی تھی تو وہ آپ نے ایک مہینے کے اندر کر دی تھی اس لئے اسی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ نہ تو آپ نے کوئی پلاڈ بیچا آنا آپ نے گاڑی بیچی اور اگر آپ نے اسے کیا بھی تو آپ کے ذراعہ آمدن جو آپ بتا رہے ہیں کہ پانچ مہینے آپ کے پاس ایک روپے بھی نہیں آیا ایک دم سے پلاڈ بیچے جا رہے ہو مطلب کہ وہ آخری کشتی بھی جلا کے جا رہے ہو تو وہ تو نیگٹیف ہو گیا نا پھر آپ واپس ہی نہیں آنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا تو اس کو ہمیں شور کرنا آدھا ڈاکومنٹ کے ساتھ کہ میرا کوئی بھاگنے بھاگنے کا مونڈ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے چار تصویریں پاسپورٹ سائز دینی ہیں فرسی فیملی ریجسٹن سرٹیفرکٹ آپ نے دینا ہے نادرہ سے مل جائے گا ایک دنے مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو جو ٹریول پلان ہے وہ پورا بنا کے دینا ہے کہ میں ڈے ون میں کہاں ہوں گا اور میں ڈے ٹین کے اوپر کہاں ہوں گا دس دن سے زیادہ کہ اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہفتہ اپلائے کرو دس دن کا اپلائے کرو لیکن یہی مت کہنے کہ میں سپین میں گھومتا رہوں گا دس دن تک ٹھیک ہے نا جب ٹریول پلان مناؤ تو دو تین چار ملک اس میں انکلوڈ کرو دیکن دس بھی مت کر دے نا تو اتنا کرو کہ تین تین دن جو ہے آپ بولے کہ میں یہاں رہوں گا تین ملک ایڈ کر لیں چار ملک ایڈ کر لیں یہ ہو سکتا ہے ہوتل بوکنگ لگائیں ریزرویشن لگائیں جو ویریفائیڈ ہو پیڈ نہ ہو لیکن ویریفائیڈ ہو ٹکٹ لگائیں جو ریزرویشن ہو وہ بھی کم از کم کھلتی ہو پین ار سے اس کے لعبہ ٹریول انشورنس لگائیں اور اس کے لعبہ کوری ریٹر بنائیں اپنی پوری کہانی اس پر لکھیں کہ میں کون ہوں کیا کرتا ہوں کیوں جانا چاہتا ہوں میرا مقصد کیا ہے میں پہلے کہاں کہاں گیا ہوں اور میرے تمام ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں جو اٹیچ ہیں پروپرٹی کے ڈاکومنٹ یا اور ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ نے لگا دیں اپنی طاقت کا مزہرہ کریں اپنے ملک سے اپنے ٹائز جو ہیں وہ مضبوط دکھائیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے اپلیکیشن کو پروپرلی بھریں اور اپلیکیشن کو بھرنے سے پہلے تین چار بار پہلے بھر لیں تاکہ غلطی نہ ہو جب وہ آپ جا رہی ہو یا آپ یہ نہ ہو کہ آپ کی ایج میں الگ ڈیفرنس آ رہا ہو ڈیٹ آف برت میں ڈیفرنس آ رہا ہو اور بہت ہو جو ڈیفرنس آ رہا ہو یہ ہی نہیں ہونے چاہیے بزنس کا پروف دیں اگر بزنس ہے تو ٹیکس نمبر دیں ٹیکس ریٹرنز جمع کروائیں جتنی آپ کی آمدن ہے وہ شو کریں اگر آپ مہانہ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کماتے ہو تو بینک میں ریفریکٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس خرچ ہوتا ہوا نظر آئے مطبع ایک لاکھ کمارہ رہے ہیں ساڑھ ازار خرچ ہو رہے ہیں سوان ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ بینک سیٹرنز میں بات ہوتی ہے اور اگر آپ جاپ کرتے ہیں تو آپ کی سیلری کتنی ہے پچاس ہزار ہے ساڑھ ازار ہے ایک لاکھ ہے شو کریں اور اس کو بینک میں جاتا ہوا دکھائیں اپنے کمپنی سے بات کریں اگر آپ جاپ کرتے ہیں پھر آپ کو اینو سی بھی لینے پڑے گی کہ اس کا مطبع یہ ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے تو سوان کا ویزہ کھل چکا ہے جو لوگ فائل خود بنا سکتے ہیں تو آئی اپریشیئٹ کہ وہ خود کام کر سکتے ہیں لیکن اگر تمام رکومنٹ کہ اندر پرولم ہے یا آپ سمجھوئے نہیں آرہا تو آپ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر فائف سٹار ایوییشن اور لوکل نمبرز ان کے اوپر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے اندر موبائل نمبر بھی آ رہے ہوں گے موبائل نمبر کے اوپر کبھی بھی کال مت کیجئے گا کیونکہ وہ میسیجز کے لیے ہے ایمین وٹس اپ پر کبھی کال مت کیجئے گا وہ میسیجز کے لیے ہے آپ لوگوں کو ریپلائی کیے جا رہا ہوتا ہے اس لئے اگر آپ اس کو اندر کال کریں گے نمبرز پر کال کریں جو نمبر لینڈ لینڈ نمبر ہیں تو موبائل کو وٹس اپ کو ڈسٹرپ مت کریں وٹس اپ کو کرنے دیجئے لوگوں کو وہ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے میسیجز جب وہ بچتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک عذیتناک ٹائم آ جاتا ہے ہم اپنی پوری میسیج کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو ہوپفولی میں سمجھ گیا ہوں آپ کو اپنیٹ کریں ہم کو اپنیٹ کریں گے آپ کے ساتھ اللہ حافظ